اسلام علیکم میں امبر آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج جو ریسپی میں بنانے چاہیے ہوں وہ نہایتی سمپل ہے اور گھر میں بچے بڑوں سب کی فیوریٹ ہے تو جب کھانے میں ڈیلی روٹین میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہ کیا بنائے تو ہم سمپل سے طریقے سے بنا لیتے ہیں بریانی تو ہماری آج کی ریسپی بھی بریانی کی ریسپی ہے چکن بریانی آج میں بناؤں گی سمپل سے طریقے سے تو آئیے چل کے جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں فلیم آن کرلوں گی اور جس مہن میں آپ نے مسالہ بنانے وہ جھولے پہم رکھیں گے آدھا کپ کے قریب اس میں جائے گا آئیل آئیل ڈالنے کے بعد اس میں ایک عدد بڑے سائز کے پیاس آئید کریں گے اور اس پیاس کو گولڈن براؤن دونے تک پکائیں گے جیسے ہی پیاس کا کلر طور سے چینج ہونا شروع ہو گیا یہ گولڈن کی طرف چھانا شروع ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی لیسن ادھر کا پیس لیسن ادھر کا پیس ڈالنے کے بعد اس میں آدھا کلو کے قریب دہی میں ڈال دوں گی ایک پیالی کی قریب آپ کا چکن اگر زیادہ ہے میں ایک کلو چکن کی بناوں گی اگر زیادہ چکن ہے تو آپ زیادہ دہی کی دہا سچیں اب اس میں جائیں گے ہمارے ڈرائی سپائس سب سے پہلے ایک چمچ اس میں جائے گا نمہ ایک چمچ اس میں جائے گا سرک مرچوں کا پساوہ اب اس میں جائے گا سابت گرم مسالہ اس میں تھوڑی سی دارچینی کا پیس ہے تھوڑی کالی مرچیں ہیں دو چھوٹی الائچین ہیں اور تھوڑا سا کالا زیرہ یہ اب اس میں آدھ کر دیں اب دہی ڈالنے کے بعد اس میں میں آدھ کر دوں گی یہ تقریباً ایک کلو کے قریب چکن ہے یہ چکن اس میں اس ٹائم پہ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ یہ اس دہی کے ساتھ ہی گل جائے گا اب اس چکن کے ساتھ ہی میں تین سے چار عدد ہری مرچیں ڈال دوں گی ٹیسٹ کے لئے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی گل جائیں اب دس منٹ کے لئے اس چکن کو کور کر دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس ٹائم پہ میں اس میں آدھ کروں گی یہ تقریباً دو سے تین عدد آلو ہیں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی گل جائیں اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چھوڑکی زردہ رم یہ بیسکلی پکوان سینٹر کی ریسپی ہے اگر آپ سیم اسی ریسپی کے ساتھ بریانی بنائیں گے تو بریانی کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ڈائیٹ ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب جتنی دیر کے لئے ہمارا چکن جو ہے وہ دہی کے ساتھ بلکل پک جائے گا اتنی دیر میں یہ دو کپ کے قریب میں نے چاوڑ لیں باسمتی رائسیں ان کو میں بھگو دوں گی کیونکہ ان کو بھی ایک گھنٹہ لگے گا بھیگنے میں اور جب تک یہ بھیگیں گے ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اب تقریباً پانچ منٹ ہو چکی ہیں پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں پانی تقریباً خوش ہونے کے قریب ہے تو اس کو ہم پانی کوچھی طرح خوش کر لیں گے اور مسالے کو بھون لیں گے اس موقع پر میں اس میں نمپ اور مرچ بھی چیک کر لوں گے اگر کم ہو تو آپ اس ٹائم پر اور بھی ڈال سکتے ہیں اس موقع پر جو میں نے آلو ایڈ کیے تھے ان کو بھی چیک کریں گے آلو بلکل گئے کچھ لوگ بریانی میں آلو نہیں بھی پسند کرتے لیکن میں کیونکہ کراچی کے سٹائل سے بریانی بناتی ہوں تو میں آلو ضرور ڈالتا ہوں جیسے ہی مسالے کا پانی خوش ہو جائے گا اس کا گھی سائلز پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی ٹائم یہ مسالہ بلکل خوش اور بنائی کے قریب ہے کیونکہ آلو باہر آ بھی چکے ہیں مسالہ بنائی کے بلکل قریب ہے اس کو دو منٹ بھوننے کے بعد بس یہ ہمارا بریانی کا مسالہ بلکل رڈی ہے یہ دیکھیں کتنا خوشک اور اچھا مسالہ دیار ہے اور اتنی اچھی خوشبو ہے اس کی لائچوں کی وجہ سے کہ آپ ویڈیو میں بلکل بھی دیکھ کے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں خوشبو تو آپ محسوس طبی کریں گے جب آپ میری یہ ریسپی ٹرائے کریں گے مسالہ ہمارا بلکل تیار ہے اس کو ہم سائیڈ پر کریں اب میں نے دو کپ کے قریب چاور جو اللہ بھگو کے رکھے تھے ان کو ہم بوائل کرنے کے لیے چولے پانی رکھیں گے اب ہم چولے پر پانی رکھیں گے جو میں نے دو کپ چاور بھی گوئے ہوئے تھے ان کو ہم اس میں بوائل کریں گے پانی بوائل ہونے کے بار جو چاور میں نے دو کپ بھی گوئے ہوئے تھے وہ میں نے پانی میں آئٹ کر دیا سیونٹی پرشنٹ کے قریب ہم چاور کو بوائل کر لیں گے چاور ہمارے آلماسٹ ڈن ہے اب ہم ان چاور کو چھان لیں گے اس میں سے کچھ مسالہ میں نکال لوں گی کیونکہ ایک تہہ لگے گی مسالے کی اور ایک لگے گی چاوروں کی تو کچھ مسالہ میں نے الگ کر لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو چاور ہم نے بوائل کیے گے ماشاءاللہ چاور اتنے کھلے میں بوائل ہوئے ہیں چاوروں کی ایک لیر لگانے کے بعد اگلی تہہ میں لگاؤں گی اسی مسالے کی اچھی طرح سے چاور ڈال کے یہ مسالہ پروپر ہم نکال لیں گے اب جو بکایا چاور ہیں وہ بھی اسی میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کی ایک تہہ اور بن جائے گی اس موقع میں میں ایڈ کروں گی اس میں ایک چھٹکی کے قریب زردہ رنگ جو کہ خوشک زردہ رنگ ہے میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ملایا کوئی دہی نہیں مکس کی کچھ بھی نہیں کیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً دو چھٹکے کے قریب کیوڑا وٹر یہ میں نے دہی کے پیالے میں ہی کیوڑا ڈالا ہوا تھا اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو اب ہمیں آپ کو دم کرنے کے بعد آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں فائنل بریانی کی صرف مانچ منٹ دم ہونے کے بعد بھاپ نکلائیں شروع ہو گئی ہے مانچ شاہد یہ دیکھیں اب یہ بریانی کی آپ شکل دیکھیں یہ ہماری بلکل کراچی سٹائل بریانی بلکل ریڈی ہے خوشبو اور ارومہ تو آپ نہیں اس وقت محسوس کر سکتے لیکن یہ ہے کہ یہ بلکل کراچی سٹائل کی بریانی ہے جن لوگوں کو لاہور میں اچھی بریانی نہیں ملتی وہ اس ریسپی کے ساتھ گھر میں بلکل آسانی سے بریانی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے آنے پر بنا سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا بلکل میں نے ڈرائی کلر ڈالا تھا اس پر آلو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اپنے مہمانوں کے آنے پر بنائیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو آئندہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں گا موسیقی